دوستو پنجاب کنگس نے آئیڈیل دوزار چوبیس میں ٹروپی جیتنے کے لیے آٹھ نئے کلالیوں کو کھریدا ہے ان آٹھ میں سے تین کلالیوں کو پنجاب نے موٹی قیمت میں اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے پہلے کلالی ارسل پٹیل ہیں جنہیں گیارہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں پنجاب نے کھریدا ہے دوسرے کلالی رائلی روسو کو آٹھ کروڑ روپے میں کھریدا ہے اور تیسرے کلالی کس بوکس کو چار کروڑ بیس لاکھ روپے میں کھرید کر اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے اس کے علاوہ پانچ بھارتی انکیاب دے کلالیوں کو ان کی بیس پرائج بیس بیس لاکھ روپے میں ہی اپنی ٹیم میں سامل کر لیا ہے لیکن سوال ہے کی کیا یہ کلالی آئی پیل دوزار چوبیس میں اپنے پرپورمنس کے دم پر پنجاب کو ٹروپی جتا پائیں گے ایسے میں آج کی اس بیڈیو میں ان آٹھ نائی کلالیوں کی ریٹنگ آپ کو بتانے والے ہیں قیمت کے سب سے سبی کلالیوں کو دس نمبر میں سے ریٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب جروع کریں چلی دوستو بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے کلالی رائلی روسو کی ساؤتو پرکا کے رائلی روسو ٹی ٹونٹی کرکٹ کے سب سے توپانی بل لیوازوں میں سے ایک ہیں رائلی روسو کا پرپورمنس دنیا برکی الگ الگ پرانچائجی لیگوں میں ساندر رہا ہے انہوں نے 312 میچوں میں 7933 رنڈ بنائے ہیں اس پورمیٹ میں بیس 6 سینچوری بھی لگا چکے ہیں لیکن آئی پیل میں ان کا پرپورمنس اس درجے کا نئی رہا ہے اس لئے لگتا ہے کہ پنجاب نے ان پر امیس سے جیزا پیسے کرچ کر دیئے ہیں پنجاب نے اس کلالی پر 8 کرو روپے کرچ گئے ہیں ایسے میں پنجاب کا یہ فیصلہ ان پر بھاری پڑ سکتا ہے اس لئے اس کلالی کو ہم 10 میسے سال ساتھ نمبر دیتے ہیں اس کے بعد پنجاب کے دوسرے کھریدے گئے کلالی ارسل پٹیل کی بات کرتے ہیں ارسل پٹیل آئی پیل 24 اکسن میں پنجاب دورہ کھریدے گئے سب سے مہنگے کلالی رہے پنجاب کو ایک اچھے وارتی گنباج کی ضرورت تھی اس لئے اس نے 11 کرو روپے سے زیادہ میں ارسل پٹیل کو کھریدنے کا پیسلہ کیا یہ بھی صحیح ہے کہ آئی پیل میں انہوں نے ساندھر گنباجی کر کے دکھائی ہے جس کے دم پر انہوں نے ٹیم انڈیا میں بھی جگہ بنائی تھی لیکن آئی پیل 2023 میں ارسل نے بہت زیادہ خراب گنباجی کی تھی ساتھی ان کی قیمت بھی 10 کرو روپے سے زیادہ تھی یہی بجہ رہی کہ آرسی بی نے انہیں ریلیج کر دیا تھا جس کے بعد سب کو لگ رہا تھا کہ ارسل پٹیل 2024 کے اوکسن میں 2-3 کرو روپے سے زیادہ میں نہیں بکے ہیں لیکن پنجاب نے ان پر پچھلی بار سے بھی زیادہ پیسے گھرچ کر دیے جو ان کے پرپورمنس کو بلکل بھی جسٹپائی نہیں کرتا ہے اس لئے ارسل پٹیل کو ملتے ہیں دس میں سے ساڑھے چھے نمبر وہیں اب تیسرے کلالی ہیں کرس بوکس انگلینڈ کے اول ڈاؤنڈر کرس بوکس کو پنجاب کی سمارٹ بائی کہا جا سکتا ہے کافی ایکسپیرینس کلالی ہیں لیکن آئی پیل میں ٹیم میں ان کا صحیح سے استعمال کرنے میں ناکام رہی ہیں آئی پیل میں کھیلے 21 میچوں میں کرس بوکس نے 30 بکٹ چٹکائے ہیں بلے سے بھی بے اپنا یوگدان دے سکتے ہیں ایسے میں 4 کروڑ 20 لاکھ میں کرس بوکس کو خریدنا ایک پائدے کا سودھا رہا اور اس لئے انہیں ملتے ہیں دس میں سے آٹھ نمبر ان تین بڑے کلالیوں کے علاوہ ونجاب نے 5 انکیپڈ بھارتی کلالیوں کو 20-20 لاکھ روپے میں خریدا ہے سسانگ سنگ ایک اول ڈاؤنڈر ہیں تنہ تیاغ راج ایک لیپ ٹارم اسپنر ہیں بسبنات پرتاب سنگ اوپ اسپنر ہیں آسو تو سرما بلیواج اور پرنس چودری لیگ اسپنر ہیں اس لئے ان کلالیوں کو ملتے ہیں دس میں سے پانچ پانچ نمبر تو دوستو یہ رہے پنجاب کنگ سے دورہ اوپسن میں خرید گئے آٹھوں کلالیوں کی ریٹنگ ابھی کلی بس اتنا ہی پنجاب کنگ سے اور آئی پیل سے جوڑی ایسے ہی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکیپ جروع کریں تھانکس پور ووچنگ